مسجد نبیوی میں پہلے ممبر نہیں تھا جور کے تنہ کا ایک ستون تھا اسی سے ٹیک لگا کر آپ خطوہ پڑھا کرتے تھے جب ایک انساری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبیوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کڑے ہو کر خطوہ دینا شروع کر دیا اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کے قریب تھا کہ جوش گریہ سے پھٹ جائے اور اس رونے کی آواز کو مسجد کے تمام نمازیوں نے اپنے کانوں سے سنا ستون کی گریہ وزاری کو سن کر حضور رحمت العالمین ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین لینے کے لیے اپنے مقدس ہاتھ رکھ لیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کر آیا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے بلاخر جب آب نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا اور آب نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونہ اس بنا کر تھا کہ پہلے خدا کا ذکر سنتا تھا اور اب جو نہ سنا تو رونے لگا